کرونا کی پہلی لہر اور اس سے بھیانک کرونا کی دوسری لہر اس لہر میں جان ہتیلی پہ رکھ کے دوسروں کی جندگی بچانے کے لیے جن نے اپنی جندگی دعو پہ لگا دی ایک بار دونوں ہاتھ اوپر بھا کے تعلی بجا کے ان کا سواگت کیجئے ابھی نندن کیجئے اور آپ دو سبد کہیے پھر مجھے لگتا کہ اتنی بڑی بھیڑ میں لمبا سمباد چلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پھر چرچہ کر کے اور پھر ان سے کبھی سمباد کریں گے ادھر بہنوں میں سے کوئی کرونا باریرز یا جنہیں سواست کرویوں نے سیوہ کی ہے ان میں سے کوئی بہن کو میں آمنترت کرتا ہوں وہ کچھ کہنا چاہیں تو ہے ادھر آشا سپروائزر انگور بالا آہیر اور آنگن واری کارکر تا رکھ سار ان میں سے کون ہے یہاں پر اپستت ہاں بولیے بہن اس سمیں جو آپ نے محسوس کیا بتائیے آپ کیسا آپ کو لگ رہا اتنے لوگوں کی جان بچانے میں آپ نے اپنی جدگی دعاو پہ لگائی ایک بار تعلی بجا کے ان بہنوں کا بھی سواگت کیجئے پھر وہ اپنی بات کہیں گے مانیے مکھی منتری جی کو میرا سادر پرنام جب کورونا یہاں چل رہا تھا تو پہلا کیس میرے ہی وارڈ میں آیا تھا وارڈ آٹھ میں سر بائیس مائی تھا زن اور کیسے اس طرح سے بڑھتے گئے سر وہاں پر پر وہاں کی جو پبلک تھی وہ بہت ڈری ہوئی تھی وہ باہر نکلنے کے لیے بلکل تیار نہیں تھی سر جبکہ میڈیکل ٹیم جب گھر جاتی تھی تو مشکل سے جس گھر میں دس لوگ رہتے تھے وہاں سے صرف تین لوگ بہار آتے تھے پھر ہم نے میڈیکل ٹیم سے پورا بتایا کہ آپ کے کہنے سے شاید وہ ڈر رہی ہے اس لئے نہیں آ پا رہی ہے تو ہم نے پی پی گٹ پہنا اور ہم اندر گئے کنٹینمنٹ جون میں اور پھر لوگوں کو نام کے ساتھ جب ہم نے پلایا تو انہیں پتا چلا کہ ہاں ہماری کاری کرتا آئی ہے جو ہمیں جانتی ہے ہمارے ساتھ ورشوں سے جڑی ہوئی ہے ان کے بچوں کے لیے ہم شروع سے کام کر رہے ہیں سر تو وہ باہر آئے ہماری بات کو سونا سمجھا اور پھر ان میں جو بھی سردی خاصی جو کام یا پھر وہ جس کے بھی سمپرک میں آئے تھے انہوں نے ہم سے کھل کر بات کی اور ہم وہ ساری بات آگے میڈیکل سٹاف کو بتا پائے جس کی وجہ سے وہاں پر بہت جلدی ریکاوری ہو پائی اور تب ہی ہم آج پورے مطلب جاوت میں ہنڈر پرسنٹ ویکسینیشن کر پائے ہیں ہم اس بائیس مئی سے لے کر آج تک سر کنٹینیو گام کر رہے ہیں کورونا کے آنے کے باز سے بہت بہت سواگت میری پری بہن مجھے یاد ہے جب پہلی بیپ کے دوران جعود میں کیس بڑھنا شروع ہوئے تھے تو ایک دن دوسرے دن تیسرے دن حالت یہ ہو گئی کہ میں بھوپال میں بیٹھ کے گھفر آ جیا تھا کہ جعود میں یہ کیا ہو رہا ہے لیکن باوجود اس کے آپ نے اپنی کرمتہ سے اس سمسیاں پر اس سمسیاں کا ندان کیا اور جعود باسیوں کو میں دھنواد دینا چاہتا ہوں پہلے تو ڈر ہی رہے تھے بتاتے نہیں تھے لوگ اور پہلی بیپ میں تو کئی جگہ بھگا دیا کئی جگہ پتھر بھی چل گئے تھے سواست کرمیوں پہ لیکن بعد میں آپ نے ہمت سے کام کر کے لوگوں کی جندگی بچائی اور ہنڈیڈ پرسنٹ ٹی کا کرن کا لکش پرابط کر لیا میں آپ کا بہت عبینندن کرتا ہوں بہت سواگت کرتا ہوں ماما جی پرنام پرنام سکلیچا جی ہمارے جو بھائیاں ہیں ان کے مارکہ درشن میں اور آپ کو جب میں نے وہاں پر دیکھا کہ ہمارے پردیش کا مکھیا بیمار ہونے کے باوزیود بھی اس بیماری کے بیچ میں کھڑا ہے ایک سینک کی طرح لڑ رہا ہے تو اس سے ہم سب کو پرنا ملی میں ایک تاراپور گاؤں کا سرپنچ ہوں مجھے پرنا ملی اور میں نے آپ دونوں کے سانیدی میں آپ دونوں سے پرنا لیتے ہوئے گاؤں میں ایک تو میں اوکسیمیٹر اور تاپ مابنے کی مشین میں نے سویم خریدی گاؤں میں نکلتا تھا تاپ مابتا تھا اوکسیزن ناپتا تھا جہاں کائی گڑبر لگتی تھی آنگانوڑی کاری کرتا ہوں سے اور ہمارے میڈیکل سٹاف کو سوچنا کرتا تھا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ایک چھوٹی سی مطلب اس لگ ساتھ کر ایک یوزنا جو بتانا جاتا ہوں کورونا ٹائم کی ایک چھوٹی سی کھٹنا ہے مابا جی کہ آپ نے جب ایسے جو لوگ ہیں جو پردرسل سے باہر آکر رہے ہیں اور جن کو راشن نہیں مل رہا ہے ان کے آپ نے یوزنا چالو کر دی تو ہمارے بھائیانے کہ کہ بھائیانے تورنت دیکھو گاؤں میں ایسا کوئی وقتی نہیں جو بھکا رہے ہیں ہم جب کچھ کاری کرتا اور کچھ لوگ جب کھت میں جو گھر بنیواتے وہاں گئے ہم نے دیکھا کہ ایک باہر کا پریوار ایک کچھ بچے اور ایک بوڑی مای اسی آس میں بیٹھی تھی کہ شاید ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے جب ہم نے کہا کہ ہمارے مہارا ہمارے ماما جی شیوراج جی نے آپ کے لیے انبھیجا ہے سکلے جی نے انبھیجا ہے تو ان کی آنکھوں میں آسو آگئے اور ماما جی انہوں نے یہی کہا کہ واقعی میں ہوتا ہے ہوتا ہے ماما جی میں آپ کو دھنیوات دینا چاہوں گا ان سب کے لیے اور ایسے سبھی سمست پنچائت کے گرامین جن گریب اور ایسے لوگوں کی اور سے جب جن کے لیے آپ سمیں ہمیشہ سوچتے رہتے ہو ویجار کرتے رہو آپ کی ساری اتنی ساری یوزنہ ہے کہ میں شاید دوکھان نہیں کر پاؤں گا لیکن پنہ ہردے سے آپ کے ساری یوزنہوں کے لیے آپ کو آفارویکت کرتا ہوں میرے پریمتر آپ کو بہت بہت دھنیوات بھئیہ کون کون کو ٹیکہ لگا جرہا ہاتھ اٹھاؤ کرونا کا ٹیکہ جن کو لگا ہاتھ اٹھاؤ جرہا اب ہاتھ نیچے کرو اب جن کو نہیں لگا پہلا وہ ہاتھ اٹھانا پہلا جن کو نہیں لگا جن کو نہیں لگا وہ ہی اٹھانا کلیکٹر ادھر آجائیں جرہا بھائی جب دیکھ لے نا کون کون ہاتھ اٹھا رہے ہیں ٹیکہ اسپیسل سیسن پلان کر کے اگر کوئی سیس رہ گئے ہو تو کوئی بھی بنا ٹیکے کا نا بچے پہلا بھی لگوانا ہے اور دوسرا بھی لگوانا ہے کئی پہلا لگوا کے بھول جاتے ہیں دوسرا لگواتے ہی نہیں ہیں اجھا دوسرا کون کون نے لگوایا ہے دوسرے والے ہاتھ اٹھاؤ یہاں تو دوسرا بھی بہت لوگوں نے لگوا لیا ہے میں نے بھی لگوایا ہے دیکھو بھائیہ یہ جنگی کا ڈوج ہے جو اپنے پردان منطری سریمان نریندر موڈی جی فری میں دے رہے ہیں جب دینے والا دے رہا ہے تو ہم کو لگوانے میں کیا دکت ہے پوری دنیا کے ویگانیک ویسے سگے ڈاکٹرز ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کرونا سے اگر بچنا ہے تو ایک سب سے پربابی اپائے ہیں دونوں ٹیکے لگوا لینا اب ہم لوگ گھبرائے ہوئے تھے ابھی تک پہلی لہر دوسری لہر اب تیسری آنے والی تھی لیکن آج میں بڑے خوشی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو بھگوان کی کرپا ہے تیسری لہر مدد پردیس میں گھس نہیں پائی کل بھی پانچے ہی پوزیٹیو آئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دم نسچنط ہو جائے ٹیکہ جرور دونوں لگوا لینا اور تھوڑی ساف دھانی رکھنا آج کا جو جعوت کا کارکم ہے دو اکٹوبر کے دن ہے آج مہتمہ گاندھی جینتی ہے میں گاندھی جی کے چرنوں میں بھی پرنام کرتا ہوں ساستری جی کے چرنوں میں بھی پرنام کرتا ہوں آج ہی ہمارے پردھان منتری جی نے گرام سبھاؤں کو سمبودھت کیا ہے بسیس کر پانی کے لیے کہ پانی کی بیوستہ جل جیون مسن کے انترگت گاؤں گاؤں میں ہم کر رہے ہیں مجھے یہ بتات ہوئے پرسندتہ ہے کہ نہ کیول نیمت جلے میں بلکہ نیمت اور منصور میں ہم نے جانکاری آپ کو ہوگی پھر بھی میں دہرہ رہا ہوں چودہ سو چونسٹھ کروڑ دو لاکھ روپے کی یوجنہ بنی ہے پانی لانے کے لیے اور پانی کیسا میں بسیس کر بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں پانی ہینٹم سے نہیں یہ سمو پیجل یوجنہ ہیں پانی ندی سے کھیچ کے لائیں گے پائپ لائن بچھائیں گے فیلٹر پلانٹ لگائیں گے اور پائپ لائن کے بل گاؤں میں نہیں جائے گی پائپ لائن گھروں میں جائے گی گھروں میں میری بہنوں ٹوٹی والا نل لگے گا اور ٹوٹی کھولو گی تو جھر جھر پانی آئے گا پانی بھرنے ہینٹ پمپیں نہیں جانا پڑے گا اب میں اپنی بہنوں سے پوچھا چاہتا ہوں بڑی اپلپ دی ہے کی نہیں ہے اور بول کے بتا بہنوں بڑی اپلپ دی ہے کی نہیں اتنے سال کانگریس نے ساسن کیا اتنے سال ساسن کیا کوئے سے بھر لو پہلے تو زیادہ زیادہ ہینٹ پمپ لگوالو اکیلے نیمج اور منصور میں اس کام پہ چودھاسو چونسٹھ کروڑ روپیہ خرچ کیے جا رہے ہیں نیمج کے ایک سو اٹھاسی گاؤں مالاگڑ بلاک کے ایک سو تیس گاؤں منصور کے چھاسی مناصہ کے ایک سو چھانبے جعوت کے ایک سو آٹھ سنگولی کے ایک سو ستیابن دلودہ کے ستیابن ہماری کوسس یہ ہوگی کہ پینے کا پانی اب کیبل گھر پر پہنچے رہیمن پانی راکھئے بن پانی سب سون اور اب یہ بھی کہہ رہے تھے مالب بھومی گہن گمبیر ڈگڈگ روٹی پگ پگ نیر اب پگ پگ نیر نہیں اب تو گھر گھر نیر پہنچائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لیکن میں آپ سے نویزن کر رہا تھا آج مہاتمہ گاندی جی کی جنتی ہے گرام سوراج کی بات آج ہمارے پردھان منطری جی نے کہی ہے اور یہاں آکے مجھے لگا ساسری جی کی بھی جنتی ہے لال بہت تو ساسری جی ان کے چرنوں میں بھی بے پردھان کرتا ہوں اور سچ مچ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو پردھان منطری جی بھی کہتے ہیں گرام سوراج کا مطلب کیسے گاؤں کے لوگ یوجنائے بنائیں ان کا کریانیون کریں ان کی دیکھریک کریں آج کل ایک بات ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ پھلانی چیز تو سرکار کریں ہمیں کیا لینے دنہ سرکار کریں اب سرکار کہاں سے آئی سرکار تو آپ نے بنائی ہے اور سرکار دلی اور بھوپال سے نہیں چل سکتی سرکار اگر ٹھیک سے چلے گی کون سی ہے ہتوہ بجور آپ تعلی بجا کے سواگت کریں یہ گرام سوراج پانی سے نل سے آئے گا میگونسی ہمارے سرپنچ ہیں وہ کر رہے ہیں گرام سوراج یہی تو ہے کہ آپ کے گاؤں میں یوجنائے بنیں آپ کریانوید کرنے کا کام کرو دیکھو پنچات کے سرپنچ بھائی اور بہن سنو کانگریس کی سرکار میں دھیلہ نہیں آتا تھا دھیلہ نہیں آتا تھا ہم نے پھر سے سرکار بنائی کرونا کے کال میں میں ہم تو سوچ رہے تھے کہ پانچ سال کی چھٹی ہو گئی ماما اب آندولن پر درسن کرو تو منصور بھی آئے تھے ہم تو پانی رامپورا بھی آئے تھے لیکن کمل ناجی نے اتنے اُلٹے کام کرے کہ راج وردھن جی جیسے لوگ چھوڑ چھاڑ کے آگے کہ بھائیہ نہیں رہنا مان اور پھر سے جلدی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے اور سرکار بنتے ہی سرپنچ گوائیں پھر سے ہم نے پانچاتوں کے وکاس کے لیے پائیسہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی بولو ہے کی نہیں بھائیہ پائیسہ پانچات میں ارے جھوڑ سے بتا دو ہے کی نہیں یہ ایک رام سراج ہے پانچات میں پیسہ جائے پیسہ ٹھیک ڈھنگ سے پھر خرچاؤ نیچے ٹھیک سے لگے لیکن آج اوم پرکاس جی میں آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں جو انوویٹیو آئیڈیا جی ہیں اور جو ہم نے دیکھے ہیں ابھی سامنے وہ سچ مچ میں ابھینند نہیں ہے اس ویدان سوا چھیتر میں ابھی تو ڈیجیٹل ہیلتھ مسن کی گھوٹنا ہمارے پردھان منتری جی نے کی لیکن یہاں تو آن لائن علاج ایک لاکھ لوگوں کا ریپورڈ کارڈ تیار ہے بن کے تیار ہے کس کا بی پی کتا ہے سکر کتنا ہے پھلانی چیز کتنی ہے باستب میں یہ کام سب کو پریرنا دینے والا ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ پورے اب وانڈ ڈینسٹی بھی نہ پرائیں اور اس لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ضرورت ہو تو فیجیکل جائیں اور نہیں تو اگر آن لائن ہی علاج ہو جائے تو وہاں بھیڑ لگانے کی کیا جرورت ہے اس انویٹیو آئیڈیا کے لیے میں بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں ہمارے بچے گاؤں میں اگر ٹھیک سویدھائیں ہم اپلبد کرا دیں تو اپنے بچے چمتکار کر سکتے بدھی کسی میں کم تھوڑی ہے عقل کسی میں کم تھوڑی ہے سوال یہ ہے کہ سویدھائیں ان کو اپلبد کرا دیں اب یہی مینس میں بچوں کا سیلیکشن جعود ویدھان سوال چھتر سے ہوا ہے ان کو کوچنگ اور واقعی سویدھائیں ٹیبلیٹ اپلبد کرایا بچوں نے چمتکار کر دیا یہ کیوں سب جگہ نہیں ہونا چاہیے اگر جاپان بھیج کے یا جاپان والوں کو ہم بلا کے جاپانی بھاسا سیکھی جا سکتی ہے اور جاپانی بھاسا روجگار دلوا سکتی ہے تو کیوں جاپانی یا ان بھاسا نہیں سیکھنا چاہیے یہ سارے انوویٹیو آئیڈیا بسیس کا سوچھتہ کے لیے سوچھتہ رتیاں پرارمب کیے گئے ہیں اور بیدھائک ندی سے دیئے گئے ہیں اب گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کچھرے کا ڈھیر ہر کہیں پڑا رہتا ہے پردان منطری جی نے بھی آبان اور اپل کیا ہے کہ گاؤں میں اب کچھرے کا ڈھیر نہیں ہوگا کچھرہ اکھٹا کیا جائے گا گیلا کچھرہ الگ سوکھا کچھرہ الگ اور وہ نردھارتستان پر ڈالیں گے کچھرے سے کئی جگہ ہے تو بجلی بن رہی ہے کچھرے کے بہت سے اپیوگ ہے کچھرہ سچ مچ میں کچھرہ نہیں ہے دولت ہے دولت اگر اس کا ڈھنگ سے اپیوگ کر لیں یہ پریاز جو کون سے سوچھتہ رت آپ نے بنائے اس سوچھتہ رت جس میں گاؤں گاؤں یہ جائیں گے کچھرہ اکٹا کریں گے اور نردھارتستان پر ہی کچھرہ جا کے ڈلے گا تو گاؤں اپنے آپ سوچھ ہو جائیں گے اور ایک بات یاد رکھنا گاؤں اگر سوچھ ہے تو بیماری آدھے سے کم رہ جائیں گی اندور اس کا ادھارن ہے اندور اگر سوچھتہ میں فرسٹ آیا تو ایک عدن ہے اندور کا جو یہ بتاتا ہے کہ بیماریاں بھی بہت کم ہو گئی اندور میں سوچھتہ کا اور بیماری کا دیکھو گندگی میں کئی طرح کے مچھر مکھیاں بائیرس پنپتیں سوچھتہ اگر رہتی ہے ہے کہ کیٹاڑو جو بیماریاں پھیلاتے ہیں وہ کیٹاڑو بھی پھر پیدا نہیں ہوتے اور ہمارا سواست اتم اور سندر رہتا ہے ان سب کاموں کے لیے میں بدھائی دیتا ہوں اور آپ بھی تعلیم بجا کے ان کاموں کا سمرتن کریں یہ میرا آپ سے نویدن ہے میرے پریے بہنوں اور بھائیوں ایک بڑی سمسیہ ہے روجگار کرونا کی دونوں لہر کے کارن آپ جانتے ہیں آٹھ مہینے تک بجار بند رہا ہے اس بار سولہ سترہ مہینہ مجھے مکھ منتری بنے ہوا ہے آٹھ مہینہ تو بند رہا ہے سب کچھ دکان بند مکان بند فیکٹری بند آنا بند جانا بند تو پیسہ آنا بھی بند مامہ کڑکی میں ہے کیاں سے کام چلا رہا ہوں میں جانتا ہوں میرے منتری منڈل کے ساتھ ہی جانتے ہیں آج کل بڑی مشکل سے آج کل بڑی مشکل سے آج کل بڑی مشکل سے کھرچہ چل رہا ہے لیکن اوم پرکاس سکلے چا جی بنیاں ہیں بنیاں آج سکلے چا جی کے چرنوں میں میں پرنام کرتا ہوں سورگی ویریندر کمار سکلے چا جی ان کے چرنوں میں پرنام کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ سری سیکھر چوپڑا جی کے چرنوں میں میں پرنام کرتا ہوں ان کے نکٹ سہیوگی تھے پچھلے دنوں ان کا سورگواس ہو گیا وہ ہمارے لوگ پنتر سینانی بھی تھے میں ان کو بھی پرنام کرتا ہوں سورگی سکلے چا جی کا مدھپنیس کے دکاس میں اطلنی یوگدان ہیں لیکن کم پیسے میں کام کیسے کیا جا سکتا ہے یہ اوم پرکاس سکلے چا مجھے بتا رہے تھے کہ ایک لاکھ سترہ ہجار کا یا سات ہجار کا یہ بولے سوچھتہ رت ہے اگر اور کوئی بجار سے خریدے تو دو ایک لاکھ روپے کو ہو جائے گا دھائی لاکھ کا تو ایسی بنیا منتری چاہیے بھائی میرے پیسہ بچاتے رہو یار کڑکی میں کم پیسے میں کام چلاو ایسا سر پنج بھی اسی رستے پر چل رہے کی نہیں چل رہے دیکھو کم پیسے میں جادہ کام کیسے ہو کئی بار ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سرکاری ہے اور سرکاری تو اپنے باپ کا کیا جاتا ہے جان دو ارے آپ نہیں ہیں بھائیہ یہ دوسرے کا تھوڑی ہے آپ بتاؤ سرکار کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے ارے جنتہی کے ٹیکس سے پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ پیسہ اور کوئی کا نہیں ہے وہ پیسہ آپ کا ہے اس لئے ایک ایک پیسے کا صدو پیوگ کیسے ہو یہ خوصص ہم کو لگاتار کرتی رہنی چاہیے اور یوجناہ کر ہے تو کون کی ہے بتاؤ اب یہ نلجل یوجناہ بن جائے گی نلجل یوجناہ چلائے کون کہ بھوپال کا کوئی افسر چلا سکتا اب ہم بیٹھ کے سنگولی کی نلجل یوجناہ یہ یوجناہ ہم کو ہی چلا نہیں جل سمیتی گاؤں میں بنے گی اور وہی جل کر بھی اکٹا کرے گی کئی بار اپن کو لگتا ٹوٹ گئی پھوٹ گئی اب ہمیں کہا کرنا سرکار آئے سرکار جانے سرکار کان سے جانے گی گاؤں کی سرکار جانے گی دیکھو مجھے قصہ یاد آ رہا ہے ایک بار میں پہلی بار ویدھائک بنا پہلی بار ویدھائک بن کے پہلی بار نبھہ میں بنا تھا میں اپنے چھتر میں گیا بہت دنوں کے بعد جنتہ پارٹی جیتی ہمارا چھتر تو کانگریس کا گھر تھا بودھنی سے لوگ سمجھ ہار جاتے تھے ہم تو بڑے خوش بھی اکاری کرتا اور میں گیا تو ایک گاؤں میں انہیں کا صاحب ہم بھندارہ کریں گے اور انہیں کا کائے کو فالتو خرچے کرتے ہو لیکن اس صاحب انہیں بھندارہ کیا اور اگل وگل کے سب گاؤں کے لوگ ہجاروں بلا لیے سب کو پوڑی سبجی بوندی لڈو پورا خرچہ کیا انہیں از جب اس گاؤں میں اس خرچے کے پہلے کہا ارکا میں بھوجن ہونا تھا میری سبھاتی گاؤں میں تو مجھے مانگ پتر دیا اور مانگ پتر میں ایک مانگ مجھ سے کی کہ ہمارے گاؤں میں یہ نبہ کی بات بتا رہا ہوں ہمارے گاؤں میں پینے کا ایک ماتر سروت ہے پینے کے پانی کا کوہ اور تین چار سال سے کوئے کی صفائی نہیں ہوئی ہے تو کوئے کا پانی سر گیا ہے بدبو مار رہا ہے اور وہ پانی پی کے گاؤں کے لوگ بیمار ہو رہے ہیں کرپیا کوئے کی صفائی کے لیے پانچ ہزار روپیہ دینے کا کسٹ کریں میں نے ان سے پوچھا بھائی ہے یہ نکتی بوندی لڈو پوری سبجی ہزاروں لوگ اس میں کتنے خرچہ کریں ہرے کے لگ لگ گئے لاکھ ڈیڑھ لاکھ تم ان کے لاکھ ڈیڑھ لاکھ لگ گئے وہ لگا دیئے بوندی کھلانے میں اور یہ پانچ ہزار روپیہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ دیکھو صاحب آپ کا سواگت کرنا ہمارا کام ہے گاؤں کی عجت کا سوال ہے لیکن کوئے کی صفائی ہمارا کام نہیں ہے سرکار کا کام ہے سرکار جانے میں نے کہا اے بھگواز اب جب یہ مانسکتا بن جائے کہ ہمیں کیا کرنا دنا سرکار جانے میں آپ سے نویدن کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں سرکار کے نہیں ہم سب کے ہیں گاؤں کی سرکار کے ہیں اور اس لئے ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا صحیح گرام فراج باپو کا وہ یہ کہ ذکیندرد جو سرکاریں ہیں گاؤں کی سرکار سہر کی سرکار وہ وہاں ٹھیک سے کام کریں تب پردیس آگے بڑھے گا میں آج بہت پرسند ہوں میرے دونوں منتری بیٹھیں آدھنی سکلیچا جی بیٹھے ہوئے دھتی گاؤں جی بیٹھے ہوئے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کرونا کال میں ہی 384 نئی فیکٹریوں کے نویس کے پرستاؤ آئے اور کئی لگنا شروع بھی ہو گئی یہ بڑے ادھوگوں کی بات کر رہا ہوں 384 22,000 لوگوں کو روجگار ملے گا ہجاروں کروڑ روپے کا نویس ہوگا اور MSME کی حالت یہ کہ ایک ہی دن بھوپال میں ہم نے اٹھارہ سو کچھ فیکٹریوں کے آسے پتر اٹھارہ سو کتنے تھی اٹھارہ سو بانوے ایک ساتھ نویس کا اینسا ماحول بدپدیس کی دھرتی پر کبھی نہیں آیا میں ادھوگ پتی متروں کو بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں کیونکہ بڑے ادھوگ پتی نہیں یہ پچاس پچاس لاکھ کی فیکٹی ہیں ڈال رہے ہیں کوئی پوہ بنائے گا کوئی لیسن کا کوئی چورن بنائے گا کوئی الگ الگ چیز بنائیں گی کوئی دھنیے کا پاوڈر بنا رہا ہے اور یہ بنا رہے ہیں تو ہمارا کچھا مال جو کھیتی کا ہے اس کو پروسیسنگ کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں یہ کسانوں کی مدد بھی کر رہے ہیں اور یہ مال بکے گا تو سدھ اتفاد بھی ملے گا اور لوگوں کو روجگار بھی ملے گا اس لئے میری سرکار کا باقی سب کام ہیں روٹی کپڑا مکان پڑھائی لکھائی دبائی روجگار کا انتجام وہ سب کریں گے لیکن روجگار کے لیے کیول سرکاری نوکریوں پر یاپ تو نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں نیمج کے نوجوانوں سے بھی جعوت کے نوجوانوں سے بھی سرکاری نوکریوں میں ایک سال میں لگوگ ایک لاگ بھرتیاں ہوگی وہ بھی ہم تیجی سے کریں گے اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے وہ بھرتیاں جاری رہے گی لیکن کتنی بے روجگاری ہے کہ اس سے ہمارے بچوں کی سمت سے احلو پائی گی ایک مہت روپائے ہم نویس لائیں ہم چھوٹے چھوٹے کارخانوں کا جال بچھائیں ہم بڑے او دھوک بھی لے کے آئیں اور آج مجھے کہتے ہو خوشی ہے کہ بڑے او دھوک پتی بھی بڑی سنکھا میں اور چھوٹے او دھوک پتی تو بہت بھاری مہترہ میں ابھی بتا رہے تو صدیر جی راجندر جی یہاں مانگ کی کہ یہ کلسٹر تو بنا دیا کیونکہ دیکھیں ہم کو کائری پرنالی ایسی رکھنی پڑے گی کیوں آ رہے ہیں یہ جلدی سرکار کائے کو ہر ایک پلات باتیں جو کلسٹر کی ہماری اپروچ ہے لے لو جمین کا تکڑا وکسٹ کرو اور دو او دھوک پتیوں کو اور آنے دو او دھوک پتی ہم اکیلے کیوں کریں او دھوک پتی لائے او دھوک پتیوں کو تو دھیرے دھیرے ماحول مدد پردیس میں بند آئے اور میں سبھی او دھوک پتی مطروں کو کہنا چاہتا ہوں چھوٹا ہے تو ابھی میرے لیے بڑھائیں چھوٹے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے ہجار کروڑ کا نویز کرو آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ساتھ پیسہ دینے میں دکت ہے اگر کسٹوں میں ہم پیسہ دے دیں تو آسانی سے ہمارا کام ہو جائے گا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہم کیبینیٹ میں لاکے یہ پروسیس ہماری چل رہی ہے کسٹوں میں بھی آپ سے پیسہ لے لیں گے گھبراؤ مت ہم چاہتے ہیں کہ کم اونجی والا بھی ادھوگ لگائے ہمارے نوجوان کیوں نہ ادھوگ لگائے دیکھو ہمارے نوجوانوں میں چھنکتا ہے پرتیبائے اگر ٹھیک سے ساہتا ان کو مل جائے تو یہ کیول کسان نہیں یہ ادھوگ پتی بن سکتے ہیں اور نوجوان بطروں بہت جلدی ہم ایک یوجنا لارہے ہیں ادھوگ کرانتی یوجنا اور اس میں ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر میرے مدھو دیس کے بچے اپنی انڈسٹری ڈالنا چاہیں گے کام دھندہ شروع کرنا چاہیں گے روجگار پرارمب کرنا چاہیں گے تو بینک ان کو لون دے گا لیکن بینک کو لون دینے کی گارنٹی تمہارا ماما سیورا سنگھ چوہان لے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لے گا کیونکہ گارنٹی کے ابحاؤں میں بچے رہ جاتے ہیں جو سامانے پریواروں کے بچے ہیں مدھم برک کے بچے ہیں گری پریواروں کے بچے ہیں ہم انٹریسٹ سبسیڈی بھی لیں گے ہم لون کی گارنٹی بھی لیں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ چاوز سے نیمت سے مناصہ سے چھوٹے چھوٹے سہروں سے گاؤں سے ادھمی بچے نکلیں یہاں ہم نے دھنیا کا چین کیا ہے ایک جلائے ایک ادھپات کے تحت اور ہماری جتنی چیزیں بنیں وہ کیبل ہمارے دیس میں نہ رہے ہیں ہماری کوسس رہے گی کہ ان کو ہم ایکسپورٹ کرنے کا کام بھی کریں ان کو ویڈیسوں میں بھی بھیجیں اور اس لئے ادھوکپتی مطروں سے آپ سمباد لگتار جاری رکھئے اور سمباد کرتے ہوئے جو سمجھ جائے ہیں ان کا سمادھان کیجئے آج جنہوں نے آسے پتر لیا ہے ان سب مطروں کو بھی میں دھنیواد دیتا ہوں اور آسوسٹ کرتا ہوں کہ بلکل چنٹا نہ کریں آگے بڑے سرکار آپ کے ساتھ ہیں جاوز میں ایک اور کام کیا گیا ہے یہاں سنگولی کوویڈ کیئر سنٹر بنایا گیا ہے رتنگر کوویڈ کیئر سنٹر بنایا گیا ہے ڈیکین کوویڈ کیئر سنٹر بنایا گیا ہے سروانیا مہراج کوویڈ کیئر سنٹر بنایا گیا ہے جاوز میں کوویڈ کیئر سنٹر بنایا گیا ہے سنگولی کے کوویڈ کیئر سنٹر کا نام پنڈت دیندیالوپاد دھائی کوویڈ کیئر سینٹر رکھا جائے گا اور کوویڈ کے علاوہ کوویڈ تو ہے نہیں بھگوان کی کرپا ہے باقی چیزوں کا علاج بہاں ہوتا رہے گا رتنگڑ کا نام ڈاکٹر سیامہ پرساد مکر جی کوویڈ کیئر سینٹر دیکین کا نام کو سواہو ڈھاکرے جی کوویڈ کیئر سینٹر سروانیا مہاراج کا نام کوویڈ کیئر سینٹر کا نام ڈاکٹر لکشمنیارن پانڈے کوویڈ کیئر سینٹر اور جاوت کا نام سوارگی بیریندر کمار سکلیچا جی کوویڈ کیئر سینٹر رکھیں گے جو سکھا کے چھتر میں انویٹی پریاس ہوا ہے میں اس کے بارے میں اور کہنا چاہتا ہوں مدد پردیش سرکار نے تیہ کیا ہے سی ایم رائی جی سکول کھولنے کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھو وہ یہ بدھی سب کے بچوں میں ہوتی ہے دھنگ سے پڑھائی کا موقع مل جائے سکھا کا اچھے ہو جائیں لائبری ہو لیب ہو پلے گراؤنڈ ہو کمپیوٹر ہو ٹیبلیٹ ہو پڑھانے والے اچھے ہو تو گریب گھر کے بچے بھی چمتکار کرتے ہیں اور اتلہ ہم نے تیہ کیا ہے ہم ابھی کوئی سکول بند نہیں کریں گے سکول سب چال ہو رہیں گے لیکن پچیس تیس کرو میٹر کے بیچ میں ایک سکول بنائیں گے ہم سی ایم رائی جسکول اس سکول کی بھب میں بلڈنگ ہوگی اٹھارہ کروڑ سے لے کے چوبیس کروڑ روپے کی بلڈنگ بنے گی وہاں لائبری ہوگی وہاں لیب ہوں گے وہاں پرسکشت تیچرز ہوں گے بگیان کے ہوں گے گڑھت کے ہوں گے انگریجی کے ہوں گے وہاں کمپیوٹر ہوں گے سارا انتظام ہم کریں گے اور وہ ایک گاؤں کے لیے نہیں ہوں گے آز پاس کے پچیس تیس کرو میٹر گاؤں کے بچے آئیں گے کیسے بس لینے جائے گی ان کو گاؤں میں بس جائے گی بچوں کو بٹائے گی اسکول لائے گی سبیرے لے کے آئے گی اور سام کو چھوڑنے جائے گی میں جانتا ہوں بہنوں اور بھائیوں پرائیویٹ اسکول کے ہی کھل جاتے ہیں کیونکہ نام لگ دیتے ہیں انگلیس میڈیم اب بچوں کو پڑھانے کے چکر میں پرائیویٹ اسکولوں میں تو بچوں کو بھیجتے ہیں میں پرائیویٹ اسکولوں سے کئی گنے بہتر اسکول سی ایم رائیج اسکول کو ہم لوگ بنا کے دکھائیں گے اور جعبد میں جو پریوک کیے گئے اچھے ٹیچر سکھانے کی بیوستہ وہ ساری کریں گے دھنو کلہ منو پننا چننا جممن ارے تیرے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے رے اور کوئی فیس نہیں دینی پڑے گی سرکار اس کا انتجام کرے گی آپ بتاؤ ایسے اسکول کھلنا چاہیے کی نہیں جو اور سے بتاؤ کھلنا چاہیے کی نہیں سکھا کی بیوستہ میں آمول چول پریورتن کریں گے اور دیر نے اسی سال کھول رہے ہیں ساڑھے تین سو اس سال ساڑھے تین سو اگلے سال اور ساڑھے تین سو اس کے بعد والے سال پندرہ سو کروڑ روپے کا پرافدھان رکھائے اب ہمارے بچوں کے ساتھ انیائن نہیں ہوگا سکھا کی گنوطہ کو ہم بہتر کر کے رکھیں گے جتنی چیزوں پر نہیں آج زعبت میں کام ہوا ہے میں ان سب کے لیے بہت بہت بدھائی آپ کو دیتا ہوں یہاں کے وکاس کے بارے میں بندہ تالاب کا معاملہ تھا تھوڑا سا معاملہ اٹکا ہوا ہے چھنٹا نہ کریں کیول فارس کی جمین کا معاملہ تھا اس کے کلیرنس کے لیے بھی پچیس ہیکٹر بن بھومی کے وہ معاملہ بیبھاگ میں فارس دپارٹمنٹ سے لے کے بن پریابرن میں اس کی کاروائی چل رہی ہے چودہ گاؤں کے سترہ سو اسی ہیکٹر جمین میں کسان اس میں لفٹ کر کے سچائی کرنے کا کام کریں گے سچائی کے چھتر میں چاہے پینے کا پانی ہو اور چاہے سچائی کا پانی ہو اپنی سرکار کوئی کسر نہیں چھوڑے گی آج جب میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ نیمج میں کچھ لوگوں نے دکانے بند کری اب پتا نہیں کھا کو بند کری بھئیہ کون نے بھرم پھیلا دیا اب یہ بھرم پھیلانے والے بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں سریاں چھوڑتے رہتے ہیں ادھر ادھر کی میں جعوت کی دھرتی سے کہنا چاہتا ہوں نیمج کا میڈیکل کولیج کھل رہا ہے اس میں سندہ کا کوئی کارن نہیں ہے ساری یو جنہ تیار اب دو دو کرونا کی لہر میں تھوڑی دیر ہو گئی سب کی جو میں دیر ہوئی ایک کی جو میں تھوڑی منصور میں بھی یاسپال جی منصور جا کے بھی کہتو یار مہاں بھی بننے والا ہیں اور مہاں میں آئے گا بھومی پوجن کرنے چنتہ مت کرو بھیلا کے دکان بند کرواتے ہو بھائی کھلے رہو دکانیں آگے بڑھے گا اپنا نیمت اور آگے بڑھے گا اپنا منصور جلا اس کے لئے کہیں کوئی دکت ہم نہیں آنے دیں گے عارتھک دکتیں جرور کچھ ہے ان کا سمدھان ہم لگاتار کرتے جا رہے ہیں آج اب جعوت آیا ہوں تو عوم جی جعوت کا جو اپنا حسطر مادمک بدحالے ہے اس کا اونین سی ایم رائج اسکول کے روپ میں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سنگولی کے اسکول کا بھی اونین سی ایم رائج اسکول کے روپ میں کیا جائے گا ہم نے بہت دنوں سے ہمارے مادھب مارو اور ہمارے مناصا کے کاری کرتا اسپتال کے اونین کی بات کر رہے تھے تیس بستر سے سو بستر تو تیس بستر سے سو بستر کے اسپتال میں اس کو پریورت کر دیا جائے گا یہ ترنت جروری تھا باقی نیمج فردورہ ہونا ہے دلیب جی تو چنتہ مت کرو نیمج کے کام نیمج میں کریں گے اور جاورہ کے کام جاورہ میں کریں گے منصور کے منصور میں کریں گے اور دیوی لائل جی گروٹ کے گروٹ میں کریں گے جگدیج جی تو کھجانے کے منطری ہے دکت ہی نہیں ہے بھا لگاتار چلتے ہی رہے گا اور ہمارے ہردیب ڈنگ تو سوالاک سے ایک لڑا ہوں دو مگا باٹ کا پاور پرانٹ لگوا دیا نام نیمج اور جاورہ کے وقاس میں کوئی قصر کسی بھی حالت میں نہیں رہنے دیں گے ایک بار میں پھر کورونا واریئرز کا میری بہنوں کا آنگنواری کاری کرتا آسا کاری کرتا اوسا کاری کرتا نرس پیرامیڈیکل اسٹاب اور میرے سرپنچ اور باقی ساتھی کرائیسس مینجمنٹ کمیٹی کے صدس ان کا ہردہ سے آبھاری وقت کرتا ہوں اس کے کارنٹ کرونا پہ ہم کنٹرول پاپ آئے اور جاوت ایک موڈل ایک آدر سویدانسوا چھت کے روپے اُبھر رہا ہے اس کے لئے پھر اوم پرکاس سکلیچا جی کو میں بہت بہت بدھائیاں دینا چاہتا ہوں اپنے چھتر کا اسی لگن سے پکاس کرتے رہیں مدپنیس کی سرکار تو آپ کے ساتھ کھڑیے مل کے ہم پکاس کریں گے آپ سب کو بھی دونوں ہاتھ جول کے پرنام کرتے ہوئے میں اپنی بات سماپ کرتا ہوں بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جعود اور آس پاس کی جنتہ کی سبح میں آئے بہنوں بھائیوں کی اور میرے سبھی بھانجے اور بھانجیوں کی بہت بہت دھنیواد پرنام نمسکار یہ آبیدن پتر آئے ہیں بھائیہ یہ سب بھر کے لے جا رہا ہوں چنتہ مت کرنا یہ ماں سوچنا کہ یہ ہی رہ گئے ایک ایک کا پرکشن کر کے ان پہ بھی کاروائی کریں گے بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد ایک بات ہو رہا گئی کل اوم پرکاس سکلے چا جی کا جنم دن ہے تم جیو ہزاروں سال سال کے دنوں پچاس ہزار آپ بھی تعلیہ بجا کے سواگت کیجئے دیرگھائیوں ہوں سوست رہیں اب پارٹی باقی سب کو دے دے نا بھائی لیکن کل میں نے ڈیوٹی لگا یہ دوسری جگہ ہے باقی منتری بھی سن لے جا 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 ڈیوٹی بھائیہ بھائی جانا ہے سلیت خشک آپ ڈیوٹی بھائی سکتا ہے جا جو فرخی